علی بھئی ہم مردوں کو سونا ڈالنا حرام ہے کیا ہم ہیرے کی انگوٹھی ڈال سکتے ہیں ہیرے کی انگوٹھی تو نہیں ہوگی ہیرے کا پتھر ہوگا انگوٹھی تو چاندی کی ہوگی تو وہ آپ پتھر وہ تو ٹھیک ہے سنت ہے نبیل اسلام نے بھی انگوٹھی استعمال کی ہے چاندی کی وہ آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ وزنی نہ ہو سونے کی نہ ہو ہیرہ اس میں اگر سٹون کے طور پر لگا ہوا ہے بالکل درست ہے نبیل اسلام سے بھی یہ ثابت ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستانی ہونا چاہیے نا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ لوگ جا کے وہ پتھروں کا حساب لگواتے ہیں نہیں تو انہوں زمرت جڑے نا ہو لگے گا تو انہوں یاکوت لگے گا نہیں نہیں زکاة نہیں ہوگی آپ کے استعمال کی چیز ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی زکاة سونے چاندی اور مال تجارت کے اوپر ہے جو آپ نے بیچنے کی گھر سے رکھا ہوا ہے اگر ہیرہ آپ نے ایسٹ کے طور پر رکھا ہے نا بیچنے کے لیے تو ظاہر ہے پھر اس کی زکاة ہے اگر آپ کے شوق کے استعمال کے طور پر ہے تو ٹھیک ہے جس طرح لوگوں نے پچاس ساٹھ ساٹھ لاکی گھڑیاں بھی پہنی ہوتی ہیں تو وہ استعمال کی چیز ہے نا استعمال کی چیزوں کے اوپر زکاة نہیں ہے ایکسیپشن جو ہے وہ وہ ہے سونہ چاندی کی پلس مال تجارت کی مال تجارت چاہے کمرشل پلارٹ کی شکل میں بھی ہو ایلٹی میڈلی اس پر بھی آپ کو زکاة دینی ہے زکاة کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں زکاة کے قدیم اور جدید ستر احکام و مسائل تو اس میں کافی تفصیل یہ ٹاپک پھر کوئی اور طرف چل پڑے گا مرد کے لیے سونا حرام ہے پتھروں کے ساتھ کوئی ایسا غلط عقیدہ وابستہ نہ کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر جو ہیں وہ حجرِ اسود کے پاس آئے اور کہا کہ حجرِ اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ چوما لیکن عقیدہ وابستہ نہیں کیا تو اب مجھے حاکہ نا یہ کہنے پہ کہ اگر جنت سے اترا ہوا یاکوت یعنی حجرِ اسود جو کعبے میں نصب ہے ایک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں سے یعنی ہمارے محب وہ حجرِ اسود اگر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر اور مزارات میں جو دفن شدہ بزرگ ہیں ہوتے شائعی کوئی نہیں آستہ بولنے کہتے ہیں نرم بات کریں تو سمجھ آ جاتے ہیں شائعی کوئی نہیں نرمی سے بھی کیا قسم جا جاتے ہیں بھئی دل بھئی مانتے اجتاں تیر نرمی سے بھی کر کے دیکھ لیں جسے شوق ہے نا کہ نرمی سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو کروا لیں نرمی سے تو دنیا میں تبدیلی آئی نہیں سر دنیا میں تبدیلی آتی ہے جب آپ تحدی کے انداز کے اندر تو چونکہ آپ میں نے کہا میں نے نہیں کہنا تو میں نے اس طرح نہیں کہنا حالانکہ وہ فران بھئی میں ہی طرف مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی وہی بولوں لیکن میں نہیں ہوں چھو